اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ پشاور کی مشہور چرسی کڑاہی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ تیار کی جانے والی یہ ریسپی جو کہ ہوترز اور ڈھاگوں پہ بہت پسند کی جاتی ہے اب آپ بہت ہی کم وقت میں گھر پہ بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چرسی چکن کڑاہی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے تین بار یعنی کہ سات سو پچاس گرام چکن چار سے پانچ ادت ٹیماتر اور انہیں درمیان سے کٹ لیا ہے تین ادت ہری مرچیں ادرت باریک اور لمبا کٹا ہوا دو کھانے کے چمچ لسن اور ادرکہ پیس دھنیا گارنیشنگ کے لیے دو چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چمچ نمک آدھا کپ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آئل گرم کریں اور آئل گرم کرنے کے بعد اس میں سارا چکن شامل کر دیں چکن شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کے بعد اس میں نمک شامل کر دیں نمک ہم نے سب سے شروع میں شامل کرنا ہے تاکہ نمک کا ذائقہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب چکن کا کلر بدلنا شروع ہو جائے تو اس میں لسن ادرکہ پیس شامل کر کے اچھی طرح سے ہلایں تین سے چار منٹ کے لیے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں یہاں تک کہ چکن کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے اب چکن میں جو ٹیمارٹر ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں وہ شامل کریں اس طرح سے ٹیمارٹر آپ نے چکن کے اوپر رکھ دینے ہیں اچھا جی ٹیمارٹر آپ نے بلکل اسی طرح سے کاٹنے ہیں کیونکہ یہی ٹیمارٹر پشاوری چرسی کڑاہی کی خصوصیت ہیں اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے چکن کو ڈھک کے میڈیم چھو لو فلیم پہ پکائیں گے ٹیمارٹر گل چکے ہیں اب ان سب ٹیمارٹروں کا چھلکہ آپ اتار لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے ٹیمارٹروں کا چھلکہ اتار لیں گے چکن ابھی مکمل طور پر نہیں گلہ اس میں اسے مزید پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکاؤں گی اب چکن اچھے سے گل گیا ہے کٹی ہوئی کالی میرج اس میں شامل کر دیں اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے جب چکن فرائی کیا تھا تو میں نے ونگز جو ہیں وہ باہر نکال لیے تھے کیونکہ چکن ونگز جلدی گل جاتے ہیں اور سالن کے تیار ہونے تک وہ بلکل نرم ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں چکن ونگز ہمیشہ چکن فرائی کرنے کے بعد نکال لیتی ہوں اور جب چکن کی بھنائی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں دوبارہ اس میں شامل کر دیتی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے مزید ہم چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے اچھا آپ نے اس کڑاہی میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ٹیمارٹروں کے پانی سے ہی یہ چکن گلے گا اور اسی کا ٹیلسٹ اس میں آئے گا تین سے چار مسالوں کے ساتھ یہ چکن کڑاہی تیار ہوتی ہے اور یقین کریں یہ اتنے مزے کے کڑاہی بنتی ہے کہ آپ کڑاہی چاٹے پہ مجبور ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ میں اس میں ہری مرچیں لمبی کاٹ کے اور ادرک شامل کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اس کو مکس کروں گی اب ہم اس میں دھنیا بھی شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ادرک بھی جال لیں لے جی پشاور کی مشہور چکن چرسی کڑاہی ہماری تیار ہے اچھا ایک بات میں آپ سے یہاں کہوں گی کہ کھانا ہمیشہ دل سے پکائیں چاہے جو بھی بنائیں جس کھانے کو بناتے ہوئے اس میں پیار شامل ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے پیار اور دل سے کھانا بنائیں گی نا تو گھر والوں کے دلوں پہ راج کریں گی اچھا میں نے ساتھ ہی یہاں پہ گھر کی گرم گرم روٹیاں بھی بنا لی تھی اس چکن کڑاہی کے ساتھ گرمہ گرم اور تازی تازی روٹیوں کا اپنا ہی مزہ آتا ہے سلاف بھی بنائیں رائطہ بنائیں اور آج کی ریسپی کو خوب انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی کومنٹ باکس سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی بہت ہی مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ